پیارے ناظرین آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں محبت حاصل کرنے کا بہت ہی پاورفل اور طاقتور تعویز اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو یا کسی سے پیار کرتے ہو یا شادی کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت کا درد پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ اس عمل کو کر لیجئے جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں عمل کو اچھے طریقے سے سمجھئے گا اور جو طریقہ بتا جائے عمل کو اسی طریقے سے کیجئے گا بہت چھوٹا سا عمل ہے بہت پاورفل عمل ہے سب سے پہلے آپ کو ایک کورا کاغذ لینا ہے اور اس کورے کاغذ کے اوپر اس طریقے سے نقش بنا لینا ہے جس طریقے سے ہم نے بنا کر رکھا ہے یعنی نو خانے آپ کو تیار کر لینا ہے اور ان نو خانوں کے اندر جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو وہی لکھنا ہے اور اسی طریقے سے لکھنا ہے جس طریقے سے میں بتاؤں گا دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو یہ والا بوکس بھرنا ہے یہ والا خانہ بھرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اردو کا لفظ ہے آئین یہ آپ کو لکھنا ہے اس طریقے سے اگر آپ کو اردو عربی نہیں آتی تو آپ کوئی بات نہیں جس طریقے سے میں بھر رہا ہوں جس طریقے سے میں بنا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی بنا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر بھرنا ہے ہا یہ اس طریقے سے اور پھر آپ کو یہاں پر با ایسے اور پھر آپ کو یہاں پر نون یہاں جی بھرنا ہے یہاں پر فا بھرنا ہے یہاں پر یہ بھرنا ہے اور اب جو یہ تین خانے بچے ہیں نیچے کی سائیڈ میں دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو اس طریقے سے اردو میں ساتھ لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ایک یعنی کاتر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو نون لکھنا ہے اس طریقے سے اور پھر ایک لکھنا ہے یعنی کانوے اور یہاں پر آپ کو ساتھ لکھنا ہے اور زیرو یعنی ستر بس آپ کو یہ نقش بنانا ہے اور یہ نقش بنانے کے بعد بس جس طریقے سے میں نے بنایا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو بنا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں بہت آسان سا عمل ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن طاقتور عمل ہے اس طریقے سے اس نقش کو بنانے کے بعد اب آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اور پھر اس کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں جس کے لئے آپ تعویز بنا رہے ہیں اگر آپ کو اردو نہیں آتا عربی نہیں آتی تو آپ ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں نام کوئی مسئلہ نہیں نام اردو میں لکھ لیجئے ہندی میں لکھ لیجئے عربی میں لکھ لیجئے اس سے کوئی مسئلہ نہیں بس نام لکھ دینا ہے جیسا کہ میں آپ کو ہندی میں لکھ کے ہی دکھا دیتا ہوں اپنا نام جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام بس آپ کو یہ کرنا ہے اور اس نقش کو بنانے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سمجھ لیجئے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہ نقش بنانا کس ٹائم ہے یہ نقش آپ کو شام کے ٹائم میں بنانا ہے جب سورج چھپنے لگے یعنی شام ہو جائے دن چھپ جائے سورج چھپ جائے اس ٹائم آپ اس کو بنائیں گے اور بنانے کے بعد پھر آپ اس کو اپنی پوکٹ میں ڈال لیں گے بنا کر اپنی پوکٹ میں ڈال لیں گے اس طریقے سے فولڈ کر کے ایسے فولڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے باریک فولڈ کر کے اپنی پوکٹ میں ڈال لیں گے اور سو جائیں گے کوئی دکت نہیں سونے کے بعد جب سو کر اٹھیں گے صبح کو آپ کو اس کو مٹی میں داب دینا ہے صاف جگہ پر دابنا ہے تھوڑی سی مٹی کھوڑ کے اگر آپ کے آس میں مٹی نہیں ہے تو چلتا پانی ہونا چاہیے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مٹی میں داب دیں تھوڑی سی مٹی کھوڑ کر اور وہاں پر اس کو داب دیں اور دابنے کے بعد پھر آپ وہاں سے واپس آ جائیں اور پھر آپ اگلے دن یعنی دوسرے دن پھر اسی طریقے سے اسی ٹائم اسی طرح کریں پھر اس سے اگلے دن پھر اسی طرح کریں یعنی تین دن آپ کو عمل کرنا ہے تین دن کا عمل ہے بہت پاورفل عمل ہے جس کا نام آپ یہاں پر لکھو گے یعنی جس کے لئے آپ عمل کرو گے وہ آپ کی محبت میں پریشان ہو جائے گا اور آپ کے پاس ملنے کے لئے آئے گا یا پھر آپ کو کول کرے گا بس کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے وشم ہو جائے گا اور آپ اس سے جو چاہے کرا سکتے ہیں وہ آپ کی ہر بات ماننے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن یاد رہے عمل کو غلط چیز کے لئے غلط استعمال نہ کریں اور عمل کرنے کے لئے اجازت لینی ضروری ہے اجازت لینے کے لئے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں ہمیں بتا دینا ہے کہ ہم اس عمل کو کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے دعا کر دیں اور آپ کا کام آسان ہو جائے